ہماری گرتگو دور منصورہ کٹے کر کے اپنے سامنے رکھ رہے تھے استاذ العلماء رئیس المدلسی منظور نظر حضور زیر رحمت جس تصویر کرن انشاءاللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ حمد بخش صاحب اب آپ کے قرامی اس فاموہ بن عمد ربی کا فاتح اس پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ حضور کے ہزاروں طلابہ ہیں ہزاروں شاکرد ہیں لیکن زیدی ہونے کا بائد مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں حضرت سے زید کرتا ہوں تو آپ پوری فرما دیتے ہیں یہ آپ کا کرم ہے جو مجھ پہ فرماتے ہیں رب کائنات اس طرح کا یہ سایہ مجھ پہ قائم دائم رکھے اور اب عشاء کے لیے مجھے بھی ان کے حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے ڈاکٹر صاحب نے خطاب فرمانا تھا اس کے بعد نواز حضاروی صاحب قبلہ نے شکریہ عطا کرنا تھا لیکن پیر صاحب کے حکم پر پہلے تشریف لاتے ہیں حضرت اللہ مولانا محمد نواز صدی کی ہزاروی صاحب آپ تمامی احباب کھڑو کر استقبال بھی کریں آپ نارے کا جواب تکبی میں نارے تکمیل نارے رسال نارے حیتری نارے غشبہ ارسطانہ ہی مرجے شریف ارسطانہ ہی بھیلہ شریف اُنہا نارے حیتشنہ اللہ غرور اللہ غرور اللہ غرور اللہ مصدی علی سیدنا ومولانا محمد وعنی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک و سلی صلاةً و سلاماً علیکہ سیدن یا رسول اللہ ایتی و مشفر کرم فرما اُستاذی بن مغرم اُستاذی رحمت اللہ تعالی خوشبوئی وضو شیخ اللہ تیرے طریقہ ترامر شریف اُنہا نارے حیتشنہ اُنہا نارے حیتشنہ رحمت برکات ملالی یا جانشین حضور شیخ اللہ سجارہ نشین آستانہ آلی یا نئے کے شریف مقتدر خلفائی کرام نیائیتی اطلب کے لائے قضلاء اعظام اور طالبات قابل تک معلمات معلمین اور خوبصورت اس پندار میں موجود علم و عمل سے محبت رکھنے والے خوش نصیب ساتھیوں آج میں سوچ رہا ہوں کس طرح میں اپنے رب کریم کا شکر علا کرو مالک الملک حضور کونسا انداز اختیار کیا جائے کہ وہ اتنے بڑے کرم اس نے ہم پر فرمائے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر اس کریم نے اپنے کرم کے دروازے کھولے تو ہمیں نبی اکرم سیدنہ والین والا خریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائیں اور وہ وسیلے رسیلے عطا فرمائے کہ اس بارگاہ تک الحمدللہ ان نوکروں میں ہمیں شامل کر لیا گیا جن نوکروں کو اس بارگاہ میں پسند کر لیا جاتا ہے اس لیے کبھی ہم استادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی گوائیں دیکھتے ہیں ان کی جستجو اور آگزو دیکھتے ہیں کہ ان کا یہاں سے اس عظیم کافلے میں شامل کرنے کے لیے کہ بچوں کو بلاو بچوں کو بلاو ان کو وارسین مصطفیٰ بناو ان کو دین کا وارس بناو اور پتہ چلا بیرہ شریف میں شہنشاہ موجود ہے کشت بلا موجودہ اٹھاؤ ان کو ان کی جس کی درزگاہ میں بوجاؤ پتہ اللہ کوئی محبت والا من حاج القرآن کا دروازہ کھول کے بیٹھا وہاں پہنچاؤ دعوتی اسلامی والے بیٹھے ہوئے سنائے وہ بھی مدینہ کی راہ دکھاتے ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچاؤ اور ادھر موڑا شریف والوں نے ہمیں اٹھان دیکھ پروان دی ہے اٹھان دی ہے اور نیریان والوں نے ہمیں پروان دی ہے پتہ چلا وہاں دروازہ کھول ہے اور قاسم فیضان قاسم حضور شیخ العالم کی موجودگی ہے دروازہ علیہ نیریان شریف میں اور والی نیریان شریف ان کے ہاتھوں گلاتے بھی ہیں اور جام پلاتے بھی ہیں حضور استادی رحمت اللہ تعالیٰ کو وہاں دیکھا گیا کمانت شریف راہے ہیں مراقبہ کر رہے ہیں اور وہ دعائیں ساری اکٹھی ہو گئی پشت پناہ آگئے پیشواہ آگئے ہمارا کام صرف اتنا ہوا کہ مالکوں نے ہمیں نوگری کے لیے پسند فرمایا واس اتنی حصیت ہے میرے ہر بھائی کی میری بینوں کی میرے سارے خاندان کی استادی رحمت اللہ تعالیٰ ایک ہی ساری اولاد کی ہمیں مالکوں نے نوکر رکھا ہوا ہے دعا کرو ہم نوگری پہ قائم بھی رہے اور اسی نوگری میں ہمیں موت بھی آئے اسی نوگری میں جب ہم قبر میں جائے نا تو جتنے ہمارے پشت پناہ ہیں جتنے ہمارے پیشواہ ہیں صبر راضی ہوں اور ہمیں یقین ہے جب یہ راضی ہوں گے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے یہ راضی ہو جائیں گے تو مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا بس اسی لگانیسی جس توجہوں میں آج افسوس مجھے ضرور ہے اس وقت تک پہنچنے کے لیے بڑا ونگودرہ ایسا کیوں میری خوابیں بڑی ہیں میں اس خواب کی تعبیر میں مکمل تو نہیں پہنچ سکا کیونکہ میں وہ خواب میں یہ تھی کہ ادھر حضور شیخ والعالم کی جلوہ گری ہو ایسے موقع پر بہت طرح ایسا ہوا کہ میں آرز کیا حضور خواب اکرم ہو جائے آخر مجھے فرمائی دیا تیاری کرو تیاری کرو میں نے ٹکٹ پکواہ دیا ملکل تیار ہوئے تو دو تیر دن دن فرمانے لگے راجی صاحب تو صحت اجازت نہیں گئی پروگرام آگے نہ کرنے حضور میں نے تو ٹکٹ کرا دیا اچھا پھر تھوڑی دن سوچا فرمایا نہیں کچھ دن نزید دے میری صحت دن دن درست ہو جائے لمبا سفر ہے یہ جو پروگرام تھا نا اس کے لیے آپ نے تشریف لانا تھا لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا لیکن ان کے قدم جہاں لگے تھے نا جہاں پر تو میں نے اپنے واہی آفز دکٹر فیاض صاحب سے گزارت کی تھی خون پہ بات کی تھی میں لجبالی کی آت ہو گئی ہے پہلے مجھے خوف تھا اس ادارے کے بارے میں اب مرشد پاک نے قدم رکھے ہیں قیامت تک آبادی ہو چکی ہے اب یہ بڑے ہی بڑے یہ آگے چلے ہی چلے یہاں اشاق پیدا ہوں گے یہاں محبت والے پیدا ہوں گے یہاں رسول اللہ کے عشقی خیرات کو کائنات میں تقسیب کرنے والے پیدا ہوں گے یہاں صوفیہ کے دامن سے مبستہ ہو کر نور محبتی کائنات میں پھیلانے والے پیدا ہوں گے یہاں بولیں گے تو کبھی زیاؤ نمت یاد آئیں گے کہاں کوئی بولے گا تو کبھی عضو شیخ العالم یاد آئیں گے اور کہاں کوئی عقائد کی دنیا آگے بڑھائے گا تو وہ سیاظم کا فیض آگے بڑھے گا ولی اور ولی کا فیض آگے بڑھے گا اہلِ بیت کا فیض آگے بڑھے گا صحابہ کا فیض آگے بڑھے گا یہ نور پڑتا چلا جائے گا اس دن مجھے یقین ہوا جس دن میرے مرشد پاک یہاں تشریف آئے گا الحمدللہ سمع الحمدللہ میں کس کا شکریہ دا کروں آج تائید تمام بارگاؤں سے ہو رہی ہے فیضیاب ہے اور وہ مردے کا لندر ہمارے درمیان میں موجود ہے جس نے ہمیں بڑے پیار کے ساتھ پڑھایا ہے اور بڑے پیار کے ساتھ یہ خوبصورت درس ہمیں سنایا ہے اور الحمدللہ آج بشبوئے حضور شیخ العالم ہوئی اونچی آواز سے مزید اونچی آواز سے مزید اونچی آواز سے یہ صورت میں یہ نظر آتے ہیں پودا کی قسم اسی صورت میں میرے مرشد کا جلوہ موجود ہے یہ پڑھائے نہیں یہ پڑھائے گئے ہیں یہ سکھائے گئے ہیں اور یہ نبائے گئے ہیں ویسے ہی سجادہ نشیر نہیں بنتا میں تاوے سے کہتا ہوں حضور شیخ العالم کا کوئی خلیفہ اس وقت تک خلیفہ نہیں بنتا جب تک منظوری نہ ہو میں سچی بات کہہ رہا ہوں یہ غلامی کے سجدے یہ جو نبی پاک کے دین کی براست پھیلانے میں آگے پڑھیں ہزاروں نوجوان گھروں میں موجود ہیں یہ کیوں عالم میں دین نہیں بنتے سارے عالم کیوں نہیں بنتے پانچ پانچ بائی بینک موجود ہوتے ایک بائی کا انتخاب ہوتا ہے حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دیتے بچوں تمہیں سانسے کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں جب غور سے دیکھ لیا کرو جو تم بس میں بیٹے ہوتے ہو نا ستر کی تعداد وہاں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں تم ایک دو ایسے بیٹے ہوتے ہو جو رسول اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلے ہوتے ہو یہ تک معمولی بات ہے کہ جنہیں رسول پاک نے اپنی وراست کے لیے قبول کر لیا اور کوئی فضول قبول نہیں ہوتا وہی قبول ہوتا ہے جو رسول گرامی کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم رہنے کی طبیت عطا فرمائے اور حضور شہب العالم کے جانشین موجود ہیں آج ہم سب اسی کافرے کی طرف میں کہ آتو تو سیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دعا کرو اللہ ان کی رانوائی میں آگے آگے بڑھنے کی طبیت عطا فرمائے ماشاء اللہ